اسلام علیکم جی میں ہوں محمد دانیش ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو ہم چاہرے گستان میں ہو یا جنگل میں ہو یا کہیں بھی ہو آخر یہ چھوٹا سا ٹول جسے جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہتے ہیں آخر ہماری پین پوائنٹ لوگیشن کیسے بتاتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے فون میں جی پی ایس ریسیور ہوتا ہے جیسے ہی ہم اسے ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ ارث کو اربیٹ کرنے والے چوبیس جی پی ایس سٹلائٹ سے سگنلز ریسیو کرنے لگتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اس سگنل میں ہماری لوگیشن نہیں ہوتی بلکہ سگنل میں صرف ٹائم ہوتا ہے سٹلائٹ میں اٹومک واج موجود ہوتی ہے جسے دنیا کی سب سے ایکریٹ واج کہا جاتا ہے سٹلائٹ کو اپنی لوگیشن تو معلوم ہوتی ہے لیکن ہمارے فون کی لوگیشن معلوم نہیں ہوتی سٹلائٹ ریڈیو سگنلز کے ذریعے فون میں لگے جی پی ایس ریسیور کو اپنا ٹائم اور اپنی لوگیشن بتاتی ہے ریڈیو سگنل لائٹ کی سپیڈ سے ہمارے فون میں فون جاتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹلائٹ کی لوگیشن اور ٹائم پتا ہونے سے ہمیں ہماری لوگیشن کا کیسے پتا چلتا ہے فرض کر لیں آپ پیرس کے ایفرٹ آور کے پاس کھڑے ہیں اور سٹلائٹ جو ہے وہ سویزل لینڈ کے اوپر ہے لائٹ کی سپیڈ فاسٹ ہونے کے باوجود آپ تک سگنل پہنچتے ہوئے کچھ نہ کچھ ٹائم تو ضرور لگے گا سگنل ریسیب ہونے کے بعد فون اپنے ٹائم کو سٹلائٹ کے ٹائم سے سمیچ کرتا ہے اور ڈیفرنس نکالتا ہے کہ سگنل کتنا ڈیلے ہوا ہے اگر یہ ڈیلے 0.002 سیکنڈ ہے تو یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ سٹلائٹ ہم سے کتنا دور ہے لائٹ کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے یعنی کہ 0.00 سیکنڈ میں لائٹ 600 کلومیٹر کا فیصلات تیہ کرے گی یعنی کہ سٹلائٹ نے جب سگنل بھیجا تھا تو اس وقت ہم سے 600 کلومیٹر دور تھی ہمارا فون سٹلائٹ کی لوکیشن سویزل لینڈ سے 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سرکل ڈرا کرتا ہے اور یہ سرکل تو کافی بڑا ہے ہمارا فون اس پورے سرکل کے بارڈر پر کہیں نہ کہیں موجود ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے اس لوکیشن کو ایک سٹلائٹ بنانے کے لیے یہ سارا پروسٹ جو ہے وہ دوسرے سیٹلائٹ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے سیٹلائٹ بھی سپین کے اوپر موجود ہے اور ہمارے فون نے تمام کلکولیشن سے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ سٹلائٹ ہم سے 1100 کلومیٹر دور ہے جس سے ہمارے فون کے پاس دو سرکل آگئی ہیں اور یہ دونوں سرکل جہاں بھی انٹرسیکٹ کریں گے ہمارا فون بھی وہی پر موجود ہوگا اس لوکیشن کو مزید ایک سٹلائٹ بنانے کے لیے ہمارے فون کو کم از کم چار سٹلائٹ سے سگنل لینا پڑتے ہیں اس سے مزید سرکل بنیں گے اور ہماری لوکیشن مزید ایک سٹلائٹ ہوتی جائے گی اس سارے پروسٹ میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوکیشن سرویس کا سب سے بڑا تعلق ٹائم سے ہے اگر ہمارے ریسیبر کا ٹائم یعنی فون کا ٹائم ایک سیکنڈ بھی غلط ہوگا تو لوکیشن میں ہزاروں کلومیٹر کا ڈیفرینس آ جائے گا ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیپیس چپس بھی جدید ہوتی جا رہی ہیں آج کل کئی جیپیس دیوائسز میں بیٹن بیٹریز دی جا رہی ہیں اور ان کے اندر اپنی کلوک موجود ہوتی ہے موبائل اپریٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے ٹائم کو آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ بھی کیا جاتا ہے آج کلیے اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ